ہاں ری سٹرکچرنگ کرنے کے لیے کائرہ صاحب ٹینز و بلینز اف ڈالرز چاہیے ہیں آپ کو فریٹ بڑھانا پڑے گا آپ کو انفرسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو ایٹی کے سیسون ٹھیک کرنا پڑے گا حکومت پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں تو نہیں ہے نا کبھی بھی نہیں ہوں گے تو آپ لوسز بڑھاتے جائیں تو یہی تو پیسے نہیں ہوں گے پیسے تو وہ تو یہ تو صرف پیائیے کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ خدا کا نام لو آپ پیائیے کو دینا چاہتے ہو آپ کو پاس پیسے دیکھیں پڑے گی کائرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں پرائیوٹائزیشن منسٹری پرائیوٹائزیشن میں آپ بلیو نہیں کرتے اور پرائیوٹائزیشن منسٹری آپ نے ضد کر کے لیے وہ اس لیے لی تھی آپ لوگوں نے کہ پرائیوٹائزیشن نہ کوئی ہو جائے اچانک یہ زبیر صاحب کو کوئی علم ہوگا میرے حصے میں تو کبھی اچھپرات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کوئی ضد کی تھی مستندیق کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا تھا کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ فورن منسٹر بنے یہ بات آپ کو پتا ہے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ ہمارے چیئرمن کو ایک پارٹی کے ہیڈ کو دوسری پارٹی کے ہیڈ کے ساتھ ان کی کیمنٹ میں نہیں آنا چاہیے لیکن یہ ملکی ضرورت تھی میاں صاحب کا جائز مطالبہ تھا انہوں نے بلاول صاحب کو کہا اور ہم نے مانا تو یہ باقی مچ لنگنگ ایسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ مالک صاحب ہمارے ادوار کے اندر پلٹیکل ادوار کے اندر ایک پرابلن ضرور ہوتا ہے جب یونینز روڑا دالتی ہیں جب عدالتوں کے اندر سٹے ہوتے ہیں بہت سارے آپ کے جو سٹیٹس کو ہیں ان کی وجہ سے آپ کی پریویٹیزیشن بہت بڑی رکی ہوئی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ لائیبلیٹیز کے آف ہونی چاہیئے ان کو بلول اللی آف کرنا پڑے گا کچھ بھی کرنا پڑے لیکن یہ ایک عذاب ضرور ہے کہ جب آپ لوگوں کو جواب دے ہوں لوگوں کے مزدوروں کو جواب دے ہوں ان کی فیملیز کو جواب دے ہوں تو اس کی بنیاد پہ آپ پیرہ صاحب یہ بھی حقیقت ہے نا کہ اس وقت کوئی دو ٹریلین پلاس کے ایکیومیلیٹڈ لاسز ہیں کٹے ہو کے چاہے آپ کی گورنمنٹ ہے چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی یا پی ٹی آئی کی حصد عمر تھے ان تمام لوگوں نے نہیں پرائیوٹیزیشن ہونی تھی بیکاوز آپ میں سے آپ جب میں کہتا ہوں آپ کی ذات نہیں لیکن میں پولٹیکل ایلیمنٹ کی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی کیونکہ اپنی جیب پہ پیسے نہیں ٹھک رہے تھے نا اپنے گھروں کے اپنی فیکٹریوں میں کوئی ملازم ہو نا جہاں فیکٹری گھاٹے میں ہو میں دیکھوں گا کیسے کون چلاتا ہے کوئی نہیں چلاتا ہے ایک بات اگر پریوٹیزیشن ہو اور اگر کسی نے اس میں سے موقع کرنا ہو تو پھر پیسے کمانے کا ذریعہ تو ہے نا پریوٹیزیشن کرو پھر تو وہ ہے نا جو آپ کہہ رہے ہو لیکن یہ بات نہیں ہے بالکل مجبوریاں ہوتی ہیں کون کون سے حکومتوں نے کوشش کی پروید مشرف کی گورنمنٹ چاہتی تھی یہ ان میں کوئی بڑی مجبوری نہیں تھی ہر کوئی یونین کے ساتھ سر مجھے بتایا پی آئی اے پہ لے لیتے ہیں بارہ آزار ملازم ہے نوے بلین لاسٹ ٹائم کا ہے چار ساڑے چار سو بلین ان کے کٹھے ہوئے میں سات سو بلین سے اوپر مجھے اب یہ بتا دیں کیا مجبوریہ کس حکومت کو کہ بارہ آزار بندوں کو چاہے وہ ری سٹرکچر کرتی ری ایڈجسٹ کرتی ہر باری بات ہوتی تھی کیوں پریوٹیزیشن نہیں ہوئی کیا وہ اس پہ کیا امریکہ انوالڈ تھا کس میں فوج انوالڈ تھی نہ چھوڑ دیں ہاں ہاں میں بتاتا ہوں کیا نہیں ہوا ارض یہ ہے یہ بتاؤ کہ پریوٹیزیشن کرنے کے لیے پہلے آپ نے اسی دارے کو کھڑا کرنا ہے زیرو پہ تو نہیں جینا نا روپیز ون میں تو نہیں دے سکتا سر ائر انڈیا بھی کیا روپی ون میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روپیز ون میں روپیز ون میں بھرچی سر میڈیا پہ نہ میں کائرہ صاحب کی بات سے بلکل اگری نہیں کرتا ہوں جو ایسا پہ آپ کومنٹ دیں میڈیا پہ نہ ڈالیں خود آپ لوگ نہیں کرتے ہیں پہلے دیکھیں نا ریسٹرکچرنگ کرنے کے لیے کائرہ صاحب ٹینزو بلینز اف ڈالرز صحیح ہیں آپ کو فریٹ بڑھانا پڑے گا آپ کو انفرسٹرکچر ٹھیک کرنا پڑے گا حکومت پاکستان کے پاس پیسے نہیں ہیں نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوں گے تو آپ لوسز بڑھاتے جائیں تو یہی تو یہ تو صرف پیائے کی بات کر رہے ہیں تو بھائی آپ خدا کا نام لو آپ پیائے کو دینا چاہتے ہو آپ کو پاس پیسے دیکھیں پڑے گی تو دے لو کیا سید کیا دینا پڑے گا کائرہ صاحب ایک تو دیکھیں جی 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 جبیت بولیں کائرہ صاحب میں یاد یاد دلا دیتا ہوں دوہزار سولہ میں دوہزار پندرہ میں ہم لاسٹ سٹیج پہ تھے جب سٹرائک بھی پی آئی اے کی امپلوئیز نے کر دی تھی تو اس وقت پیپرس پارٹی اوپوزیشن میں تھی نوید کمر صاحب اس کمیٹی میں ریپریزنٹ کر رہے تھے پیپرس پارٹی کو اسد عمر تھے اور دوسرے لوگ تھے پی ٹی آئی تھی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم لیڑ جائیں گے آگے ہم نہیں ہونے دیکھیں ان کو ہم نے پاؤں پڑے تھے کہ آپ اس کا پھر آلٹرنیٹ بتا دیں کہ پاکستان یہ دوہزار پندرہ کی بات ہے اب آٹھ سال کے بعد آپ اکیوملیٹڈ لاسز دیکھ لیں کہ کتنے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی جھیبوں سے جا رہا ہے کیا یہ ہمارے پاس اس کو جواب دینے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے ایک ہوتل وہاں نیویوک میں رکھا ہے وہ شروع کرتے ہیں پروسس تو یہ سارے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا تو کوئی آلٹرنیٹ حل ہو پاکستان کے عوام کانٹ ٹیک 1.7 ٹیلیون پر بائی دے وی جی کارا صاحب اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہمیں ultimately یہ ہو سٹیل میل ہو ان کا سلوشن یہی ہے کہ ان کو لیاف کرنا پڑے گا لیکن مالک اس کے لیے جب تک ہمارے ہاں کچھ تھوڑا بہت یہ تلخی کا معال تھنڈا نہیں ہوتا اپوزیشن ہر دور میں چیزوں کی مخالفت کرتی رہتی ہے اور حکومت اپنے کام کرتی ہے ہم نے پسل میں فائر فائٹنگ تھی اس قدر کافناک یہ بات درست ہے کہ ان کے بھی ایک یہ نہیں ہے ہمارے بہتارے اور کار کھانے ہیں بہتارے اور لائیبیلیٹیز ایسی ہیں جو ہمیں ultimately لے آف کرنی پڑے گی ان کو کم کرنا پڑے گا بالکل آئے اگری بھی بہتارے لیکن وہی بات ہے کہ 2015 میں ہو رہا تھا اور آپ لوگوں نے نہیں ہونے دیا تو پھر you have to take the blame اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ نوید کمر سے سوال کرتے میں تو اس میں یہ تو بائچانس بات ادھر چلی گئی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں ترجیحات پولٹیکل پارٹیز کی سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی یاد رکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں آصف درداری صاحب نے روٹ شیئرنگ فارمولا دیا تھا اس وقت بھی اس وقت کسی اور کی یونین تھی بیٹھی ہوئی اس یونین نے بھی مخالفت کی تھی اس طرح یہ بٹ ٹلنگنگ کرتے سے کام نہیں چلے گا ہم کہہ رہے تھے کہ ہمیں ترکیش ائر لائن سے روٹ شیئر کر لینے چاہیے آج کر رہے ہیں آج آپ بہت ساری ائر لائن سے کر رہے ہیں اس وقت نہ کیا گیا ہم کہہ رہے تھے اس وقت کہ ہمیں جہاز اور ملنے چاہیے لینے دے نہیں لینے دیئے گئے اس وقت اس کی بہت ساتے پریشرز اور ٹیپ کیا کیا بتاؤں اس بات سے میں ایک دی کرتا ہوں کہ ہمیں الٹی میٹی یہ ہو سٹیل میل ہو ان کا سلوشن یہی ہے کہ ان کو لیاف کرنا پڑے گا لیکن مالک اس کے لیے جب تک ہمارے ہاں کچھ تھوڑا بہت یہ تلخی کا معال تھنڈا نہیں ہوتا اپوزیشن ہر دور میں چیزوں کی مخالفت کرتی رہتی ہے اور حکومت اپنے کام کرتی ہے ہم نے پسل میں فائر فائٹنگ تھی اس قدر خوفناک یہ بات درست ہے کہ ان کے بھی ایک یہ نہیں ہے ہمارے بہتارے اور کار کھانے ہیں بہتارے اور لائیبیلیٹیز ایسی ہیں جو ہمیں الٹی میٹلی لیاف کرنی پڑے گی ان کو کم کرنا پڑے گا بالکل ایگری بیٹی اس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ نوید کمر سے سوال کرتے میں تو اس میں نہیں یہ تو بائچانس بات ادھر چلی گئی ہم تو یہی بات کر رہے ہیں کہ پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں ترجیحات پلٹیکل پارٹیز کی سمجھ نہیں آ رہی یہ بھی یاد رکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں آسف درداری صاحب نے روٹ شیرنگ فارمولا دیا تھا اس وقت بھی اس وقت کسی اور کی یونین سے بیٹھی ہوئی اس یونین نے بھی مخالفت کی تھی اس طرح یہ بٹس لنگنگ کرتے سے کام نہیں چلے گا